الحمدللہ الحمدللہ بالعجد واللہ صلات و صلات و علیہ ملہ نبی جبادہ و علیہ دقا و صحب الہدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مار سلناکہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم لخمسة نطفی بہار اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم تسلیمہ سارے بہار اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ شفیہ المسنبین و علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ملزو 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 م جاگ کی آکھائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سمات کر رہے ہیں مکتبِ عشق کے دستور نرالے دیکھیں مکتبِ عشق کے دستور نرالے دیکھیں اس کو چھپی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سبحان اللہ رہو جائے اللہ گرے تو ان سے نہ جا جائے پھر سنا دینا مکتبِ عشق کے دستور نرالے دیکھیں اس کو چھپی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ان سے کھلنا سبق سنا کے چھپی لاو جان دینا مکتبِ عشق کے جرا سبق یاد کر لیں چھپی نہیں لپتی تو آڈے جو چھپی کرنے ہوں بھی شاکار لگے جنا نہیں کرنے ہوں بھی تھیر وہ توجہ میں رہی ہو اگر تکلیف محسوس نہ کرو دوست تھوڑا تھوڑا نیڑے نیڑے آجاؤ ارکت جو برکت ہوں دیئے تھوڑے تھوڑے ارکت کرو گے تھیر اللہ تعالیٰ ساری برکت دے گا ماشا 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 میں ایک لما چوڑا وازنی کرنا اصل بیان پیان رات اللہ مولانا رحی اللہ مدرز و سار دامت مرکات ملالیہ فرمان گے تشریف لے آ چکے ہیں تھوڑے دیر تو بعد سٹیج جی زینا تو نہیں گے الحمدللہ اجماعی رب نور شریف جی پہلی راتیں آتے ہیں اور الحمدللہ سنو اپنے نصیبان تھے مانے کسی رب اللہ پہلی رات تو اس رکار دے جشن چشنی آیت کریمہ تلاوت پہشکتی اللہ نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت اللہ بالعالمین اللہ نے فرمایا اور ہم نے نہیں بھیجا الا الامکر مگر ارسلناکا الا رحمت اللہ بالعالمین سارے جان واسد رحمت باہد 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 ایسی تنو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے باتے ہیں اور ایسی کلا ترجمہ واسطے بھی کہ سنے آ تنو کلیہ اس واسطے بھی کہ تیرے صدقے جاننا تیرا مات سنے آ تنو کلیہ اس واسطے بھی کہ تیرے صدقے جہاننا تیرا مات اچھا دنیا تے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں اللہ دی رحمت میں آج اللہ تعالیٰ نے اکرم کیتا اپنی رحمت بارش اللہ دی رحمت میں مگر ایک بارش جدو ضرورت تو زیادہ آجائے تو پھر رحمت نہیں رہن دیئے ازامت مات بجلی ہے چل رہی ہے روشت لائٹان جل رہی ہے سپیکر چل رہے ہیں اللہ دی رحمت جتار ننگین واتھ لاک جائے لیے زحمت پانیگے اللہ دی رحمت اگر اس ایلاب دی شکل اختیار زحمت ہر چیز او کدی رحمت زحمت اللہ رب العزت نے سنے مصطفیٰ لجڑی رحمت پناہ کے بھی جیادہ تو کدی زحمت نہیں ہوئی بارکہ ہارا حال دے اندر رہا آقاہ کریوں صلی اللہ علیہ وسلم عالم اقسام دے اندر سنت رحمت سونا عالم ملاکوت سے دے اندر سیتے رحمت سونا عالم لاہوت دے اندر سیتے رحمت سونا پاک پستانچو پاک رحمت منتقل ہویا ملووں گا ملووں گا جیڑا یہ آنکھے کہ نبی آج رحمت نہیں منیدہ کہ نبی آج بھی رحمت ہے آج بھی میرا نبی رحمت ہے کہ جیڑا یہ آنکھے کہ نبی آج رحمت نہیں سرکار دی ظاہری ہے یاد متعلق تے سارے آنکھن کے جی جنا را کی دیئے وہ ماذا اللہ مر کے مٹیچ میں لگانے نکلے کفر کفر نہ باشد انا آج اے منن گیا کھن کے سرکار دی شان ہے رحمت اللہ عالمین مگر آج پریکٹیکلی رحمت نہیں مند میں دو گلنہ کر کے گل ختم کر دیاں گا ایک سرکار دی ظاہری ہے زندگی دی گل کہ آپ رحمت رحمت دو جی سرکار دی اس دنیا تو تشریف لے جان تو بعد دیئے کل کہ سرکار اس دنیا تو چلے جان تو بعد بھی رحمت نہیں اے دو گلنہ سنا کے گل ختم کر دیاں گا سیب نے اباندھ اندر واقعہ موجود ہے ایک یہودی لڑکا جدا نام عبدالقدوس سی بکریان چران جبانے مدینہ پاک آندہ سی ایک دیڑے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اس بچے دی نظر پہینا تو دل آمنا دل آلم دے بیٹھا سونا سونا ہی یہ دنسی اللہ کرے تو انہوں میں سونا ہی دا دیدار نصیب ہو جائے میرے اللہ حضرت فرمانے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا کہ حضرت یوسف کے حسن وے کے اور تاؤنگلیاں کٹ لیں اللہ حضرت فرمانے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تجھے دیکھ کہ مردانے ہیں جنا یوسف نبوی کیا انہوں میں لیاں کٹ لیاں تے جنا سونے نبوی کیا انہوں گردنے ہی کٹا چھتے اس نوجوان نبوی کیا تے سرکار داشت ہو گیا ہون روزانہ آندہ ہے بکریاں چھوڑ دندہ ہے تے آپ سونے دا بوہ مالکے بیج آندہ ہے تک دا رہندہ ہے شام دا ویلہ آندہ بکریاں لے گی ٹور جاندے ہیں کیویا کچھ دن او دا مدینہ آننا مدینہ نا سکے ہون مریض سے عشق دا سکے مرز وددہ گیا مرز وددہ گیا کیویا بیمار ہو کے منجے تھی پہ گیا باپ یہ دیسی طبیب بلائے حقیم بلائے ڈاکٹر بلائے او نا کیا بھی ساڑھے کلی دا کوئی علاج نہیں تو دی خدمت کارجنے کار سکتا ہے زندگی یہ دی ان تھوڑی یہ باپ سے نا باپ کو لو بیٹی دی اولاد دی بیماری تکلیف برداشت نہیں ان دی ایک دیڑے پتر دا سر سرانے رکھ کے بیٹھ ہے تیاخ دا پترہ نہ کسر کوئی نہیں چھڑی حقیمہ جواب دے چھڑے طبیبہ جواب دے چھڑے کو دل لے چاہدہ میں مریضِ مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میں مریضِ مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ زور تو ساں کے بڑے سون لیانے لانا میں نے بھی ہوندہ ہے پھر میں ذرا اشک دکال کرنا چاہنا ہوں باپ نے آکھا پترہ کو تیری خواہش جیڑی میں پوری کر دیا ہوں انہیں آکھا اببہ جو کچھ کرنا چاہنا ہے نا آج تنو میں دل دی گال دس آنا نراز نو میں تھی انہیں آکھا پترہ دس انہیں آکھا اببہ دل دی گال لے ہی کہ میں اپنا دل مدینہ آلینو دے بیٹھا ہوں تو انہیں انج کر میری ایک کو خواہش ہے کہ کسی طریقے سونے دا دیدار کرا سونے دا دیدار کرا لے انہیں باپ سی نا فڑے پھٹیا ٹور پہ مدینہ پاک والا صحابہ اکرام فرمانے نے سرکار مسجد نبویچ بیٹھے نے کہ باہر باہر دروازے آلی ویخ دے نے انج لگ دا ہے جو میں کسی دا انتظار ہے اور یہودی آیا آکے سرکار دے بارگاست سارا معجرہ رز کیتا سرکار نے فرمایا صحابہ باہو چلیئے اپنے آشک نمیل لائی ہے صحابہ دو نال لیا سرکار ٹور پہ ادھر عبدالقدوس سرکار دا شک وہ موت اور زندگی دے جنگ لڑ رہے ہیں تنال دعا بھی کر رہے ہیں موت ٹھہر جاؤ میں مدینے تجال ہاں بلکہ محمد علی زہوری دے گال کر داما کہ دیکھا ہے نظر نے ابھی ابھی جمال یار دیکھا ہے نظر نے ابھی ابھی جمال یار موت تھوڑی سی محلت اتھار موت تے زندگی دے جنگ لڑ رہے ہیں تے موت مواخدہ پہ اٹھہر جاؤ میرا لجپال بڑا کری میں آ جائے سرکار تشریف لائے سرکار تشریف لائے میرا دل کردہ پہ باب فرید دے گال سنا کے گھے جا اللہ قبول فرمائے خاجہ غلام فرید فرمانے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے تے جس دم نال پری تساکوں ساکو او دم نظر ناوے تے گلیاں سنجیاں اجار ڈسیون ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدہ تھکی لائنا جتاں یار مظرم سرکار تشریف لائے نا اٹھ کے قدمہ لڈاوڑیا سرکار قریب تشریف لائے اوصلہ دیتا ارز گردہ سونے آ بڑا کرم کیتا جائے تشریف لائے ہو سرکار نے فرمایا دل تے منو دے چھ ڈی میری من نے تے میرا کلمہ بھی باڑ دی میرا کلمہ بھی بڑھ لائے سونے آ ایک شرط ہے ایک شرط تے کلمہ پڑھا گا فرمایا دس شرط کیا قربان جاما ادھے نصیب پانتوں محب دا بھی لائے تے سونے آ بھی گئے تے پھر اڈا کریم تے اڈا لجپال کلمہ تے دعوت دیتی تے شرط پیش کر رہے ہیں تے سونے آخدہ پہ ہے تے شرط تے دس قربان جاما سرکار اسے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار اسے سرکار کو مانگوں گا نیازی جس وقت سرکار نے کہا اور بھی کچھ مانگوں آخدہ سونے آخدہ شرط کھوئیے کہ موت تو لے کے قبر تک اور قبر تو لے کے جنت تک سونے اکلے آنا چھڑیے سونے اکلے آخدہ نہ چھڑیے سرکار وعدہ کر لیا روح پرواز کر دی کہ دن اسی بان لے روح بھی محبوب دے سم نے پرواز کر دی میرا زاوک کردہ بیادت شیئر پڑھن تھے کہ آستان پی ہو سر تیرے حضور آستان پی ہو یا رسول اللہ آستان پی ہو سر تیرے اور جلہ آئی ہو اے جانے جہاں تو بھی تماشاں کہ دن اسی بان لاشت محبوب دا چھڑا سومنے محبوب دے اتھاں جان نکل دیئے پہی کہ محبوب وعدہ کر دیا پی اکبر تو شر تک ساتھ میں چھوڑاں گا روح پرواز ہوئی سرکار نے فرمایا صحابہ تیری کرو حسل کفن جنازے نال سرکار آپ جا رہے ہیں مدینہ اللہ آپ نال جا رہے ہیں صحابہ فرمانے نے جو تو سرکار چل دینے نا تو سرکار پورا قدم نہیں رکھ دے پہ پنجانے پار تو سرکار فرمانے پہنے لوگو میرے اس عاشق دے جنازے چھ فرشتے انے آئینے قدم رکھا جی تھاں نہیں لب دی جنازہ کی نے پڑھایا مدینہ اللہ آقا نے آپ پڑھایا یار اج ساڑے چکل فوت ہو جائے نا تو دا مرشد آ جائے جنازہ پڑھا بندے آقا نے بڑا نصیبہ آ لیا مرشد نے آ جو دا جنازہ پڑھایا کربان جام آئی تھی دے پیران دے پیر دو جاننا دے والی آئے کھلو تے جنازہ پڑھا کے لہا دے چھتا رہا نا تو سرکار کافی دیر تا کتے چکے رہے کافی دیر تا واپس پلٹے نا آقا کریم دے پیشانی مبارک دے پسینے نا پسینے نے کترے نا تو سرکار صحابہ نو فرما رہا نے وعدہ کیتا سی نا تو میں قبر دے منزل چو پاس کر آیا کبر دے منزل چو پاس کر آیا تو سرکار نے فرمایا کہ جدوں میں ہوتے چکے آسنا میرے پسینے دا کترہ اب اچھے رہے تگرے کربان جام آسا شک دیا شکی میرے پسینے دا کترہ گرے ہے تو اوراں دار دیا ہویاں دار دیا ہویاں اوراں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے گر جھولی میں پکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور بیدان ہی بک جائیے بازار نبی میں بیدان ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں کسارے نہیں اس شان کے سعودے میں کسارے نہیں ہوتے ہمارے گل کر کے میں کے چلانگا اس گل دے اندر ایک میسج ایک نصیت ایک پیغام جتنے تُسی سرکار دے ملاد دیا معافلہ سے جاندی ہونا اس وستنہ سجائے ہو کہ دنیا کے فلانے نے بڑی محفل کرائی اس وستنہ سجائے ہو کہ چوک کاندے ویچ کراں دے ویچ بیٹھ کاندے ویچ ساڑی محفل دے تذکرے ہوں گے نہ نہ خلوس دے نال محبت دے نال یہ نیت کرے ہو التجاہ کرے ہو کہ مدینہ اہلہ تیرا ملاد سجانے آپ ہے بڑا لج پالیں لج پال لج پال لج پال نہیں کریں نفل اسی سجانے آپ تشریف طول ہے تے اللہ دی قسمی ہو بڑا لج پال جے خلوس نال پکار کے طبیق سون آندہ کی میں دو جی گل علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ لکھتے میں ایک بڑڑی مائی سی او دا وطیرہ ایسی کہ جدو اکھا ویلاندہ سی نا انہوں دنیا تے انہیں فوراں مو کرنا مدینے پاکل تیاخنا غسنی یا رسول اللہ سونے آ میری مدد کریں بی بی فوت ہو گئی غسل کفن ہو گیا دفن کر دیتا گیا کچھ دنہ تو بعد بی بی اپنے کارا لیا جو کسا نخواہ بچ ملی انہوں پوچھے آبی سنا انہیں آکھا جدو میں نے کبرج تُسی چھاڑ کے دفن کر کے آگیا سننا دو ڈراؤنیاں شکلہ لے آئے انہوں نے اٹھایا منکرر نکیر نکیرین دو فرشتے ہر کبر چاندے نولمائی قرام بیٹھے گناہ گار بدکار دی کبر ڈراؤنی شکل چاندے نیک پریزگار متقی لوگان دے کبران دے اندر خوبصورت نورانی شکلہ چاندے بی بی آخر لگی تو ڈراؤنیاں شکلہ لے آئے انہوں نے اٹھا کے بہتتا جدو انہوں نے اٹھایا میں بیک کے ڈر گئی انہوں نے زندگی تھا معمول سی کہ جدو اکھا بیلاندہ سی میں مو مدینہ پاکل کر کے اخدیثاں اخسنی یا رسول اللہ اور میرے لجپال نے کبھی رسوانہ ہونے دیا میرے لجپال نے کبھی رسوانہ ہونے دیا جب پکارا آئے ہیں بچانے کے لئے اگر لگی جدو لگڑینا کبرا گئی تو میں کیا غسنی یا رسول اللہ سونے اے لجپال کرم کر اوکھا ویلہ آ گیا ہے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جب ہمان پھر لیا انہوں چھوڑ دے نہیں تو در آئے مخالی موڑ دے نہیں اور خیر دواریوں پاچھڑ دے اگر دی جدو میں نداد تیرہ مدینے والے نو اگر اسنی یا رسول اللہ سونے کرم کرو لجپال کرم کر تو سونا میری قبر چاہ گیا تو سونا میری قبر چاہ گیا تو فرشتیان کلوں نکی رین دے کلوں میری بخشش کروا کے جان چھڑوا کے جنت داکھدار بنا گیا میرا نبی عجوی رحمت میرا نبی قیامت تک رحمت اور میرا نبی قیامت تک میری رحمت میری گفت کو ختم آخر دن در فیر یرز کرانگا عزرش علی مدی رحمت اللہ اپنے والد اگرام عزرش عبد رحمت اللہ اللہ واقعہ لکھ دینے انہ معمول عزرش عبد رحمت اللہ اللہ بڑا اتمام کردے سن کھانے سرکار دے ملات کھانے پکا کے تقسیم کرنے لوگانو کھوانے ایک سال ایسا آیا کہ فاقیان دی نوبت سی اتنی ایسیت نہیں سی کہ کھانے پکا سکتے کھانے 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 چھنے تی تھوڑا جا گھوڑ لبا اور کوئی شہین نہیں سی حضر عزرش عبد رحمت اللہ نے تقسیم کھانے دی دی اندر وسوس خیال سوچ کہ پتہ نہیں ایڈیو تمام کردہ سی عید کی صرف چنے دی موٹ تی گھوڑ پتہ نہیں سونا قبول کرے نہ کرے رات ہوئی نہ ستے آپ ستے دی قسمت جاگ آمین دلال تشریف خواب چکی ویخ سرکار دی کچھ رہی سجی صاحبہ اکرام بیٹھے سرکار دی بار گاچ طائف پیش کی جا رہے سنے فلان غلام نے پیجیا پھر اوی چنے اوی گوڑ سنے شاہ عبد الرحیم نے پیجیا تیاب لکھ دینے کہ سرکار نے چنے لے کے تناول فرمائے تیاب دینے عبد الرحیم دے چنے بڑے اس بات دی مکڑا نا مکڑے دا دل ویخ دا ویخی تی آشق دل ویخ دا ویخ دا ویخ مکڑا